چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے چینل کو دیکھ سکتے ہیں چلی آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کے آگے کی کیشن لیتے ہیں اور انہیں ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو پہلا کیشن ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے کسی نشطی سانکیتک باسا میں CROD کو DQPVE لکھا جاتا ہے تو اسی سانکیتک باسا میں BLED کو کیا لکھا جائے گا تو یہاں پر دوستوں میں دیا گیا ہے کہ کسی سانکیتک باسا میں C, R, O, W, D کو D, Q, P, V, E لکھا جاتا ہے تو یہاں پر دوستوں ہم کیا کریں گے یہ جو دونوں ورڈ ہمیں دیئے گئے ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے الفہ بیٹ ہے ان میں کتنے کا ڈیفرینس ہے تو اسے دوستوں آپ اس پرکار سے سول کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم لکھ دیتے ہیں C, R, O, W, D ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر برابر الفہ بیٹ ہے دیکھیں C کے لئے یہاں پر ہو جائے گا دوستوں D پہلا الفہ بیٹ R دوسرا ہے تو یہاں پر دوسرا کیوں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں O کے لئے یہاں پر ہو جائے گا P یہاں پر W کے لئے ہو جائے گا V اور D کے لئے ہو جائے گا E ٹھیک ہے اب یہاں پر دونوں کے بیچ میں ہم دیفرینس دیکھتے جائیں گے کتنے کا ہے اسی پرکار سے دیکھیں یہاں پر جو بی ال ای این ڈی ہے اس کے لئے ہم کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں سی کے بعد میں ڈی آیا ہے تو پلس اے کا ڈیفرینس ہے اب یہاں پر دوستو پہلے آ رہا چکا ہے بعد میں کیوں آیا ہے اور کیوں ہے جو الفہ بیٹ میں پہلے آتا ہے اور کیوں کے بعد میں آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے مائنس اے کا ڈیفرینس کریں گے کیونکہ کیوں ہے جو بعد میں آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہے O اور O کے بعد میں یہاں پر P ہے دیکھیں O کے بعد میں یہاں پر ہے O کے استان پر P ٹھیک ہے تو یہاں پر کتنے کا ہے پلس ایک کا یہاں پر دیکھیں W پہلے آگیا V بعد میں آیا ہے تو یہاں پر ہوگا مائنس ایک کا یہاں پر D کے بعد میں E ہے تو پلس ایک کا تو یہاں پر دوستوں کس پرکار سے یہاں ہمیں ڈیفرنس دیا گیا ہے کہ پہلے پلس ایک ہے اس کے بعد میں مائنس ایک پلس ایک مائنس ایک پلس ایک ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر چلیں گے تو B کے بعد میں دیکھیں یہاں پر plus A کرنا ہے تو B کے بعد میں C آئے گا L کے لیے یہاں پر minus A کرنا ہے تو L سے پہلے آتا ہے دوستوں K تو یہاں پر ہم K لکھیں گے کیونکہ یہاں پر دوستوں L کو ہمیں پہلے لینا ہے اسی لیے minus A ہوگا یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں E کے لیے یہاں پر ہمیں plus A کرنا ہے تو E کے بعد میں F آتا ہے تو یہاں پر ہم F لکھیں گے اس کے بعد میں دیکھیں n کے لئے ہم پھر سے minus 1 کر دیں گے تو m کو پہلے لکھ دیں گے کیونکہ m کے بعد میں n آئے گا اور n ہمیں یہاں پر پہلے دیا گیا ہے یہاں پر plus 1 چلے گا یعنی کہ d کے بعد میں e آئے گا تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارا word بنے گا وہ کیا ہو جائے گا c k f m e جو ہمیں دیا گیا ہے دوستوں b option میں تو یہاں سے ہمارا b option right ہو جائے گا اس پرکار سے ہم question solve کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کا اگلا question ہم solve کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا question ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے اگر کسی باسا میں کرناٹ کا l b s o b u b l b کے روپ میں کٹت ہے تو بومبے کس پرکار کٹت کیا جائے گا یہاں پر دوستوں ہمیں بومبے کے لئے دیکھنا ہے کس پرکار سے لکھا جائے گا لیکن اس کے لئے دوستوں دیکھیں جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے لئے دیکھتے ہیں ہمیں دیا گیا ہے k a r n a اس کے بعد میں ہے t a k a ٹھیک ہے تو اسے دوستوں لکھا جاتا ہے l b s o b u b l b ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں جو alphabet ہے ان میں ہم دیکھ لیں گے difference کتنے کا دیکھیں پہلا alphabet k ہے اس کے بعد میں یہاں پر l ہے تو plus a کا difference ہے یہاں پر a ہے یہاں پر b ہے یہاں پر b plus a کا ہے یہاں پر r ہے اس کے بعد میں s ہے تو یہاں پر بھی plus a کا ہے n کے بعد میں دیکھیں o ہے تو یہاں پر بھی a کا ہے اس کے بعد میں a ہے تو یہاں پر b ہے تو یہاں پر بھی ایک کا ہے ت کے بعد میں u ہے یہاں پر بھی پلس ایک ہے اے کے بعد میں b ہے k کے بعد میں l ہے اور اے کے بعد میں b ہے یعنی کہ پلس اے کا difference یہاں سبھی alphabet میں چل رہا ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں جو بومبے ہے b, o, m, b, a, y اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے اے کے کا difference کریں گے تو b کے بعد میں آئے گا c o کے بعد میں آئے گا p m کے بعد میں آئے گا دوستوں n b کے بعد میں آئے گا c a کے بعد میں آئے گا b اور y کے بعد میں آئے گا z تو یہاں پر دیکھیں جو word بنے گا وہ ہوگا c p n c b z جو ہمیں دیا گیا ہے c option میں دیکھیں c p n c b z تو یہاں سے ہمارا c option رائٹ ہو جائے گا اس پرکار سے اسے question ہم سول کریں گے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اس کا اگلا question ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا question کچھ اس پرکار سے ہے ایک سانکیتک باسا میں 20 کو 958193 تتھا 11 کو 848681 لکھا گیا تو 12 کو اس سانکیتک باسا میں کیا لکھا جائے گا یہاں پر دیکھیں ہمیں 20 کے لئے code دیے گئے ہیں 11 کے لئے دیے گئے ہیں تو ان کا ملان ہم کریں گے اور اسی میں سے دوستوں 12 کے لئے code گیاد کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہے t w e n t y اور اسے بھی ہم ساتھ میں لکھ دیتے ہیں جو 11 ہے e l e v e n ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں t کے لئے کتنا code ہوگا 9 ہے اور اس کے بعد میں w کے لئے 5 ہوگا e کے لئے اس میں سے ہم دیکھیں گے 8 ہوگا n کے لئے دوستوں 1 ہوگا پھر سے یہاں پر 9 اور 3 ہے تو t کے لئے 9 ہو جائے گا y کے لئے 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 11 کا code یہ ہے تو یہاں پر دیکھیں e کے لئے 8 ہوگا l کے لئے 4 ہوگا پھر سے e ہے 8 ہوگا v کے لئے 6 ہے e کے لئے 8 ہے اور n کے لئے 1 ہے اب یہاں پر دوستوں میں 12 y کے لئے دیکھنا ہے تو t w e l v e اس کے لیے ہم اس میں سے دیکھیں گے سب سے پہلے T ہے تو T کے لیے دیکھیں 9 دیا گیا ہے یہاں پر ہم 9 لکھیں گے W کے لیے دیکھیں یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے 5 تو یہاں پر ہم 5 لکھیں گے E کے لیے یہاں پر ہے دوستوں 8 اب یہاں پر ہمیں L کے لیے چاہیے تو L کے لیے ہے دیکھیں 4 تو یہاں پر ہم 4 لکھیں گے اس کے بعد میں V ہے تو V کے لیے ہے 6 تو یہاں پر ہم 6 لکھیں گے E کے لیے ہے 8 تو یہاں پر ہم 8 لکھیں گے تو یہاں پر دوستوں 12A کا کوڈ ہو جائے گا 958468 جو ہمیں دیا گیا ہے یہاں پر D option میں دیکھیں 958468 تو یہاں سے ہمارا D option write ہو جائے گا تو اس پرکار سے اسے question ہم solve کریں گے چلی آگے بڑھتے ہیں اس کا اگلا question ہم solve کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا question ہم کچھ اس پرکار سے ہے کسی کوٹ باسا میں روڈ سبد کو WTFI کے روپ میں لکھا جاتا ہے اسی نیم سے سبد GJFY کو کس روپ میں لکھا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں روڈ کے لیے آیا ہے دوستوں WTFI تو یہاں پر دوستوں ایجی طریقے سے solve کرنے کے لیے اس پرکار سے ہم لکھ سکتے ہیں روڈ کو ہم نے یہاں پر لکھا اور WTFI کو یہاں پر لکھا جسے کی سبدوں کا ملان آسانی سے ہو سکے اب یہاں پر دیکھیں ہم ان میں difference دیکھ لیں گے وہیں difference یہاں پر جو آگے سبد ہمیں پوچھا ہے جیسے یہاں پر ہے GJFY اس کے لیے چلے گا تو یہاں پر دوستوں دیکھیں R کے بعد میں W آیا ہے تو R کے بعد میں دیکھیں STUVW یعنی پلس پانچ کا یہاں پر difference ہے آگے ہم دیکھیں OT کے لیے تو O کے بعد میں آتا ہے PQRST تو یہاں پر بھی پلس پانچ کا ہے A کے بعد میں F ہے تو یہاں پر بھی پلس پانچ کا ہے D کے بعد میں آئی ہے تو دیکھیں EFGHI یہاں پر بھی پلس پانچ کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں GJFY کے لیے ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر یہ جروری نہیں ہے کہ G کے آگے کے جو الفابیٹ ہے وہ آئے یہاں پر دوستوں پہلے کے الفابیٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دونوں طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے G کے بعد میں ہم پانچ آگے دیکھیں تو G کے بعد میں آئے گا دوستوں HIJKL تو یہاں پر دوستوں پہلا L ہوگا یہاں پر دیکھیں جے سے ہم دیکھیں تو K L M N O یہاں پر O ہوگا لیکن یہاں پر دیکھیں option میں ہم دیکھیں تو O کہیں بھی نہیں آیا ہوا ہے کسی بھی option میں تو یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے G سے پیچھے ہمیں دیکھ لینا ہے تو G سے دوستوں پیچھے دیکھیں B کے لیے ہم دیکھیں تو B کے بعد میں دیکھیں C D E F G ٹھیک ہے تو یہاں پر 5 پلس ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں جے سے ہم پیچھے چلیں تو یہاں پر دوستوں اگر E ہم رکھیں تو E کے بعد میں دیکھیں کیا ہوگا F G H I J تو یہاں پر پلس پانچ کا چل رہا ہے یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں ریوز جا سکتے ہیں جیسا کی طریقہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے اب دیکھیں F کے لیے کیا ہو سکتا ہے F سے پہلے پانچ یہاں پر A ہے تو یہاں پر ہم A رکھیں گے A سے دیکھیں B C D E F اب Y کے لیے کیا ہو جائے گا Y کے لیے T ہو جائے گا T کے بعد میں دیکھیں U V W X Y تو یہاں پر پلس پانچ کا ڈیفرینس چلے گا تو یہاں پر ہمارا جو ورڈ بنے گا وہ ہوگا B E A T جو ہمیں A option میں دیا گیا ہے تو یہاں سے ہمارا A option write ہو جائے گا تو اس پرکار سے دوستوں ایسے question ہم solve کریں گے تو سانکیتک بھاسا کے جتنے بھی type کے question یہاں پر تھے وہ سبھی میں نے آپ کو بتائے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں آگے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو subscribe کر سکتے ہیں subscribe کرنے کے بعد میں bell کے icon کو ضرور پریس کریں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کے notification آپ کو ملتے رہیں میں ملتا ہوں آپ سے اسی کی next ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت وندے ماترم